جیل سیف الملوک تو آج میں آپ کو جیل سیف الملوک کے راستے کی تمام ڈیٹیلز بھی پروائیڈ کروں گا اور آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جیپس کہاں سے جاتی ہیں اور کتنا رینٹ لیتی ہیں اور آپ کو جیل سیف الملوک تک لے جاتی ہیں اور ناران سے جیل سیف الملوک تک کتنا ٹائم لگتا ہے یہ تمام باتیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو آپ نے اس ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا ہے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی ایسی ویڈیوز ان کے سامنے بھی آئیں اور وہ بھی ان حسین مناظر کو دیکھ کر لطفندوز ہو سکیں ابھی ہم لوگ روان دوا ہیں جیل سیف الملوک کی جانب اور فی الحال ہم اپنی ہی گاڑی پر آگے ٹریول کر رہے ہیں لیکن آپ لوگ جب جائیں گے تو آپ لوگوں کو ناران بزار سے ہی جہاں جیپ سکارڈہ موجود ہے وہاں سے ہی جیپ بوک کرنی ہے اور وہ آپ لوگوں کو لے کر جائے گی جیل سیف الملوک تک ہم جونکہ یہاں کے مقامی لوگ ہیں اور ہم نے جو جیپ منگوائی ہوئی ہے وہ تھوڑا آگے کھڑا ہمارا انتظار کر رہا ہے تو ہم وہاں تک اپنی ہی گاڑی لے کر جاتے ہیں پھر وہاں پر گاڑی پارک کر دیں گے اور وہاں سے آگے پھر جیپ پر اپنے سفر کا انشاءاللہ آغاز کریں گے تو اس وقت میں موجود ہوں جیل سیف الملوک کے راستے پر اور یہاں پر کیڑی اے والوں کا ایک بیریئر بھی لگا ہوا ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ روڈ ہے جو جیل سیف الملوک کو جاتا ہے اور یہاں تک ہم لوگ اپنی گاڑی پر آئے تھے یہاں تک آپ لوگ کسی بھی گاڑی پر آ سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے گاڑی وہ سامنے کھڑی کی ہوئی ہے اور یہاں سے اوپر پھر ہم لوگوں نے جیپ پر جانا تھا کیونکہ یہاں سے اوپر یہ چھوٹی گاڑیاں اور کارز وغیرہ نہیں جا سکتی صرف فور بائ فور گاڑی ہی جا سکتی ہے کیونکہ وہ آف روڈنگ ہے ساری اور جیپ ٹریک ہے تو یہاں پر جیپ بھی ہم لوگوں نے منگوائی ہوئی تھی اور بس سبھی جیپ پر بیٹھیں گے اور انشاءاللہ اپنے سفر کا آغاز کریں گے تو جی ابھی ہم نے جیپ پر اپنے سفر کا آغاز کر لیا ہے اور دیکھ سکتے ہیں کہ آپ راستہ یہاں پر آف روڈنگی ہے اور جیپ ٹریک ہے یہ بالکل لیکن کافی انجوائے کریں گے انشاءاللہ اوپر اور راستے میں مکمل ڈیٹیلز آپ کو فرام کروں گا اور حسین نظارے بھی دکھاؤں گا بس آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میرا تھوڑا سا واج تائم ابھی رہتا ہے اس کو پورا کروا دیا تو انشاءاللہ آپ کو ایسی ہی مزے مزے کی ویڈیوز دیکھنے کو اس چینل پر ملتی رہیں گے اور ابھی ہمارے سفر کا آغاز ہی ہوا ہے اور ٹائم آپ دیکھ لیں کہ تقریباً دو باج کے پچیس منٹ ہیں اور جیل کی اوپر پہنچ کر بھی آپ کو میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ تقریباً کتنا ٹائم لگتا ہے اور اگر جیپ کے رینٹ کی بات کی جائے تو نران سے اوپر جیل شیف الملوک تک چار ہزار روپیہ رینٹ لیتے ہیں اور اوپر ایک گھنٹہ سٹے آپ کو ٹائم دے دیا جاتا ہے ایک گھنٹہ وہاں پر آپ لوگ روک سکتے ہیں اور انجوائیمنٹ کر سکتے ہیں اور ایک گھنٹے بعد یہی جیپ آپ کو واپس لاکر نران کے بازار میں دروپ کرتی ہے موسیقی تو یہ جیل روڈ کی اوپر جو بڑا گلیشئر تھا جس کو کاٹ کر راستہ بنایا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی بڑا گلیشئر ہے لیکن ابھی جیپ یہاں سے پاس ہو چکی ہے اور راستہ کلیر ہے فون کافی زیادہ ہل رہا ہوگا لیکن تھوڑا چھا آپ نے ٹولریٹ کرنا ہے جیپ ایک فور بائ فور گاڑی ہے اور اس طرح یہ بنائی جاتی ہے کہ یہ ہر طرح کے راستے سے بہ آسانی گزر سکتی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس کو تو راستہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ مطلب پتھر اور مٹی پانی سب کچھ در پڑا ہوا ہے اور بڑے بڑے پتھروں کی اوپر تھی جاتی ہے اس کو پہاڑوں کی شہزادی کہتے ہیں اور واقعی میں یہ پہاڑوں کی شہزادی ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح یہ پہاڑ چڑھتی ہے تو اس طرح کوئی اور گاڑی بے شک وہ فور بائ فور ہی کیوں نہ ہو بڑا مشکل ہے اس کے لیے اس طرح کی راڑ پر جانا اور پھر صحیح سلامت وہاں سے واپس آنا تو یہ صرف جیپ کا ہی کمال ہو سکتا ہے ناران سے جھیل سیف الملوک تقریباً تیرہ کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے ناران سے ہی روڑ جاتا ہے جھیل سیف الملوک کا اور وہاں مین بازار میں ہی جیپ سکارڈہ بنا ہوا ہے جہاں سے جیپ آپ بوک کرتے ہیں اور پھر جیپ آپ کو لے کر جاتی ہے اوپر جھیل سیف الملوک تک اور یہ تیرہ کلومیٹر جو ہیں یہ آپ تقریباً چالی سے پینتالیس منٹ میں اس فاصلے کو تیہ کر لیتے ہیں اور جھیل کی اوپر پہنچ جاتے ہیں جیسے جیسے آپ کی گاڑی بلندی پر جاتی ہے تو آپ جب ادھر ادھر حسین مناظر اور خوبصورت نظارے دیکھتے ہیں تو آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے جب ہم جھیل کی طرف جا رہے تھے تو سامنے سے کافی زیادہ گاڑیاں واپس بھی آ رہی تھی کیونکہ سارا دن یہاں پر گاڑیاں چلتی رہتی ہیں اس ٹریک پر اور کچھ لوگ جاتے ہیں کچھ واپس آتے ہیں اور یہ نظارے آپ دیکھیں تو قدرت کے حسین سے مالا مال ہیں یہ جگہیں اور یہاں پر جیپس کے علاوہ لوگ اپنی فور بے فور گاڑیاں بھی لے کر جاتے ہیں جیسے کہ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک صاحب اپنی ویگو گاڑی لے کر آئے ہوئے تھے لیکن ان کا کوئی مسئلہ بن گیا تھا گاڑی تو یہ کافی پاور فول ہوتی ہے لیکن صرف گاڑی کے پاور فول ہونے کی بات نہیں ڈرائیور کا ایکسپارٹ ہونا بھی ضروری ہے یہ راستہ تو ضرور خطرناک ہے اور کافی زیادہ بمپی راستہ ہے لیکن یہ جو ڈرائیورز ہوتے ہیں یہ تقریباً ہر روز دو سے تین چکر اس راستے کے لگاتے ہیں اور یہ کافی اس راستے سے یوزٹو ہوئے ہوئے ہوتے ہیں جیپس کے ڈرائیور اور آپ کو جیپ ہی بوک کرنی چاہیے بے شک آپ کے پاس فور بائی فور گاڑی کیوں نہ ہو کیونکہ یہ آپ کو بہ آسانی اور سیفلی جیل سفی ملوک پر پہنچاتے ہیں اور وہاں سے واپس لاتے ہیں آپ کی گاڑی کسی قسم کے نفسان سے بھی بچ جاتی ہے اور آپ کو کسی قسم کی پریشانی بھی نہیں ہوتی اس لیے میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ کے پاس چاہے فور بائی فور گاڑی کیوں نہ ہو اس کو آپ ناران میں ہی کسی جگہ پر پارک کریں اور وہاں سے اوپر جیپ بوک کریں اور جیپ پہ ہی جیل سفل ملوک تک جائیں تو ابھی ہم پہنچائے ہیں جیل سفل ملوک پر اور یہ جو بیریئر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر گاڑیوں کو روکا جاتا ہے اور یہاں سے پھر فی بندے کے حساب سے داس روپے لیے جاتے ہیں جو کہ انٹری فی ہے جیل سفل ملوک کی تو ابھی آپ دیکھیں کہ ہم جیل سفل ملوک پر پہنچائے ہیں اور ٹائم دیکھیں تو تین بات چکے ہیں دو پچیس پر ہم نے وہاں سے اپنے سفر کا آغاز کیا تھا اور وہ تقریباً دس منٹ کی ڈرائیو جو تھی ہم نے نیچے جو جیپس کارڈا ہے وہاں سے اوپر اپنی گاڑی پر آگئے تھے تو اس طرح آپ اگر کر لیں تو تقریباً پینتی سے چالیس منٹ ناران بزار سے یہاں تک لگتے ہیں اور روڈ بھی آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ کافی ایڈونچرس روڈ ہے اور آج موسم تھوڑا سا خراب ہے اس وجہ سے یہاں پر اتنا راش نہیں ہے لیکن پھر بھی کافی ساری گاڑییں آئی ہوئی ہیں ٹوریسٹ آئی ہوئے ہیں لیکن موسم جب صاف ہوتا ہے تو کافی زیادہ یہاں پر راش ہوتا ہے اور ابھی نیچے جھیل کے قریب بھی درہ جاتے ہیں اور یہاں سے بھی آپ ویو دیکھیں تو ماشاءاللہ کافی خوبصورت ویو ہے اور فروزن لیکس ایف الملوک جو تھی وہ ابھی ختم ہو چکی ہے کیونکہ ابھی جیسے جیسے گرمیوں کسی زناتا ہے تو برف پگل جاتی ہے تو ابھی بالکل صاف ستری ہو چکی ہے اور جو کشتیاں ہیں وہ بھی جھیل میں تقریبا دو تین دن کے بعد ڈالی جائیں گی اور پھر آپ لوگ بوٹس کے اوپر بھی آگے تک جا سکیں گے اور انجوائے کر سکیں گے اور یہاں پر یہ چھوٹا سا ناران کا یہ بزار ہے ناران کا نہیں سوری جھیل سے فلملوک پر یہ جو چھوٹے چھوٹے کیفز بنے ہوئے ہیں اور یہاں سے آپ کو ریفریشمنٹ مل جاتی ہے چپس وغیرہ اور سموسے پکوڑے اور اس طرح کی چیزیں کھانا بھی یہاں پر بنتا ہے اور آپ لوگ یہاں سے کھا پی سکتے ہیں ایزی لی تو یہ دیکھئے مشہور جیل سے فلملوک جو کہ پریوں کی کہانی کی وجہ سے بھی کافی مشہور ہے اور اس کے سہر انگیز مناظر آپ دیکھیں اس کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے انسان کا اور ٹوریسٹ کی بات کی جائے تو کافی سارے ٹوریسٹ بھی آئے ہوئے ہیں یہاں پر انجوائے کرنے کے لیے اور آپ لوگ بھی یہاں پر آئیں تو انشاءاللہ کافی انجوائے کریں گے راستہ بھی کافی ایڈوینچرس راستہ ہے راستہ خراب تو ضرور ہے لیکن یہاں کے جو جیپ ڈرائیورز ہیں وہ کافی ایکسپارٹ ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کو یہاں تک انشاءاللہ لے کر آتے ہیں بلکل سیف اینڈ ساونڈ ہیں تو کافی مزا آ رہا ہے یہاں پر ہم لوگوں کو بھی اور کافی انجوائے کر رہے ہیں ابھی جی میں کھڑا ہوں جیل سیف الملوک کے بلکل سامنے اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کس قدر خوبصورت نظاریں ہیں جیل سیف الملوک کے اور ایک پوائنٹ کی بات اگر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج پندرہ جون ہے اور آپ مجھے دیکھیں کہ میں نے کافی موٹی جیکٹ پہنی ہوئی ہے اور یہاں پر موسم کا بلکل پتہ نہیں چلتا پل میں دوب نکلاتی ہے پھر بارش لگ جاتی ہے اور کافی سردی بھی ہو جاتی ہے تو اس لیے آپ جب بھی آئیں اپنی فیملیز کے ساتھ گمنے پھرنے کے لیے نوردرن ایریاز میں تو یہ آپ نہ دیکھیں کہ جون جولائی ہے یا آگاست ہے آپ اپنے ساتھ موٹے جیکٹ وغیرہ ضرور لے کر آئیں تاکہ یہاں آ کر پھر آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنہ نہ کرنا پڑے دیکھ سکتے ہیں کہ جیل سیف الملوک ابھی کتنے خوبصورت منظر ہے یہاں کا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنٹ لیے اس کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ ایسے حسین نظارے آپ کو دیکھنے کو ملتے رہے ہیں اور ایک کام کی بات آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر حسین یہ جگہ ہے اور قدرتی مناظر اور بڑی خوبصورتی چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے تو جب بھی ہم ایسی جگہوں پر جائیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ وہاں پر کورا کرکٹ نہ پھیلائیں اور ظاہر سی بات ہے ہم لوگ جاتے ہیں تو اپنے ساتھ کھانے پینے کی کچھ اشیاء بھی لے کر جاتے ہیں چپس وغیرہ یا اس طرح کی دوسری چیزیں تو ان کے ریپرز یا پھر جو جوسز کے کینز وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے ساتھ ہی واپس لیں آئیں یا کسی ڈسٹ بین وغیرہ میں ڈالیں جو کہ وہاں پر نصب کی ہوتے ہیں تاکہ ان علاقوں کی یہ خوبصورتی برقرار رہے اور ان میں کچھ کمی واقعہ نہ ہو یہ جو بوٹس آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں یہ ابھی ورکنگ کنڈیشن میں نہیں ہے کیونکہ جو ونٹر کا سیزن گزرتا ہے تو یہ ان لوگوں نے رکھی بھی ہوتی ہیں تو جب دوبارہ پھر سیزن میں ان کو چلانے کی باری آتی ہے تو اس سے پہلے ان کی تھوڑی منٹنس کرنی پڑتی ہے تو دو تین دن تک انشاءاللہ ان کو چلا لیا جائے گا تو یہ ہے جی ہماری گاڑی تین وجہ ہم پہنچائے تھے اور ابھی آپ دیکھیں ساڑھے چار ہو چکے ہیں اور آج موسم کچھ خراب تھا جس کی وجہ سے یہاں سردی کافی زیادہ ہے اور ابھی ہم بس واپس جا رہے ہیں میں راستے میں واپسی پہ بھی آپ کو کچھ مناظر دکھاؤں گا تو انشاءاللہ آپ انجوائے کریں گے واپسی پر نظارے اور بھی زیادہ دلکش اور دل فریب ہوتے ہیں لیکن آج موسم جونکہ کچھ خراب تھا تو اس وجہ سے ہلکی ہلکی فوق بھی تھی جس کی وجہ سے کلیر ویزن نہیں ہے اور تھوڑا بلری بلری سا نظر آ رہا ہے لیکن یہ ہر طرف لش گرین پہاڑ جب آپ وہاں خود جائیں گے اور دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزا آئے گا موسیقی 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 جیل سفل ملوک کے حسن کو ویٹنس کرنے کے بعد ہم لوگ پہنچائے تھے اب نیچے اور اپنی گاڑی پر بیٹھ کر پھر ہم واپسی نران کی طرف چل دیئے تھے اور یہ آپ دیکھیں کہ کتنے حسین مناظر ہیں ساتھ ساتھ دریائے کنہار بہر آئے یہ ہے دریائے کنہار تو نہیں یہ وہ پانی آپ کو نظر آ رہا ہے سائیڈ سے بیٹھا ہوا جو جیل سفل ملوک سے آگے بیٹھا ہے اور پھر یہ نیچے جا کر دریائے کنہار میں شامل ہو جائے گا تو نران بازار سے اگر جیل سفل ملوک کے ٹوٹل ڈسٹنس کی بات کی جائے تو تیرہ کلومیٹر کا یہ ٹوٹل ڈسٹنس ہے اور اس پر تقریباً آپ کا پونہ گھنٹہ لگے گا نران بازار سے جیل سفل ملوک تک پہنچنے کے لئے اور رینٹ کی اگر بات کی جائے تو نران بازار میں ہی جیپس کا اڈا ہے وہاں سے آپ کوئی جیپ بک کریں گے اور وہ آپ کو چار ہزار روپیہ رینٹ وہ لیں گے اور آپ کو جیل سفل ملوک پر لے جائیں گے اور پھر وہاں سے واپس ڈراؤپ بھی کریں گے بازار میں لاکر تو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس کو ضرور لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں اور اس بندہ انہا چیز کو دعاوں میں یاد رکھیں بہت شکریہ جی اللہ حافظ